بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس مصبت میں اس بات کا خاص کیا رکھا گیا تھا کہ ہر وہ کلیمہ جو قرآن نہیں ہے اس کو نہیں لکھا جائے اس بات کا خاص کیا رکھا گیا اسی لیے اس مصبت میں سورتوں کے نام نہیں لکھے گئے سورتوں کے آیتوں کی تعداد نہیں لکھی گئی مکی ہے یا مدنی ہے نہیں لکھا گیا اور سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین نہیں لکھی گئی اس احتیاط کے باوجود تھی ہر سورت کی اتضا میں سوئے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بکھا گیا تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مستقل آیت ایک مستقل آیت ہے جس کے نازل ہونے پر اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ایک نئی سورت کی اتضا ہونے والی ہے اور پچھلی سورت کا اختتاب ہو چکا اور اس کی تائج عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہوتی ہے جو ابو دعوت میں مروی ہے صحیح حدیثیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوتا تو پہچان لیتے ہیں کہ ایک سورت ختم ہوئی ہے اور اب ایک سورت نئی اختتاب ہونے والی ہے اور نئی سورت کی اختتاب ہونے والی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے مستقل آیت ہے غلمہ کا اس بات میں اختراف ہے کہ کیا یہ ہر سورت کی آیت ہے یا صرف سور فادحہ کی آیت ہے یا مستقل آیت ہے یہ تین اقوال ہیں تو راجع قول یہی ہے کہ یہ مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے اترنے سے پہلے اترا کے لئے نازم ہوئی اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لے دیتے کہ یہ نئی سورت کی اتدا ہو رہی ہے اسی قول کو شیخ بنیہ حسیمین رحمت اللہ علیہ نے راجع قرار دیا ہے کی تفصیل قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے ہر سورت کے اترنے سے پہلے یہ آیت نازم ہوئی کرتی تھی جس کے ذریعے سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم بہتشان لیا کرتی تھی کہ نئی سورت کی اتدا ہونے باری ہے سوائے سورہ توبہ کے سورہ توبہ کی اتدا میں نہیں ہے اور خصوصی طور پر یہ ایک سورہ نمن کی آیت ہے بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن سورہ نمن کی آیت ہے سورہ نمن کی آیت ہے